بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والعالی والسحابی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدثم من لسانی افقا وقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میڈیر بین سیسٹرز اور بہت بہت خوش آمدید آپ سب لوگوں کو ہماری اس سپیشل پروگرام کے ساتھ جس میں ہم قرآن تفسیر کریں گے اور بالخصوص تیسوہ جو پارہ ہے اس کی ہم تفسیر کریں گے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں and الحمدللہ I am very excited about this مجھے بہت actually شوق تھا کافی عرصے سے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام کروں جہاں پہ قرآن کا کوئی کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں کر سکیں اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ پوری طور پر دیکھنا نصیب فرمائے اور اس میں سے خوب اپنا جو ریلیشنشپ ہے قرآن کے ساتھ اس کو امپروو کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے سٹارٹنگ میں میں کچھ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں وہ یہ کہ یہ جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ یہ ہمارا جو پوسٹر لانچ ہوا تھا اس پہ تو لکھا ہوا تھا کہ وہ میرے جو راجہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے اور جو یوٹیوب چینل ہے مینلی اس کے اوپر آئے گا لیکن انشاءاللہ کل سے ہی آپ نوٹ کر لیں ہمارا جو یوٹھ کلپ کا یوٹیوب چینل ہے اور یوٹھ کلپ کا جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر یہ لائیو آئے کرے گا انشاءاللہ آج توری سی تاقیر ہوگی لیکن انشاءاللہ کل ہوفیلی سٹارٹ بینگ آن ٹائم جو کہ چار بجے سے لے کے پانچ بجے پاکستان ٹائم کے مطابق ہمارا یہ پروگرام ہوا کرے گا آلموسٹ وان آور ہم ہر روز اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے اور سوال شاید یہ پیدا ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کہ بھئی یہ تھرٹیت پارہ ہی کیوں دیکھیں تھرٹیت پارہ ہی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پارہ تھرٹی سیون شورٹ سورہز ہیں اس میں باقی پورے قرآن کے کمبیرزن مگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سورتیں اس پارے کے اندر ہیں اور یہ وہ صورتیں ہیں جو سائز میں خاصی چھوٹی ہیں اور اکثر ہم لوگ ان کو نماز میں بھی پڑھ دیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سارے جتنے میری سٹوڈنٹس ہیں میں آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دلا چاہتا ہوں سٹریٹ اوئے آج کے دن سے ٹاسک یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تفسیر تو ہم کریں گے انشاءاللہ ہم اس کا مطلب سیکھیں گے سمجھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم تھرٹیت پارہ بائی دی اینڈ آف رمضان ہم اس کو میمورائز کر لیں زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس میں سے اکثر صورتیں آپ کو آلریڈی آتی ہوں گے اگر آپ اینڈ سے سٹارٹ کریں سورہ ناز سورہ فلق سورہ اخلاص سورہ کافرون وغیرہ یہ ساری چیز تو آپ کو ویسی آتی ہوں گی اس کے علاوہ بھی کئی آپ کو صورتیں ویسی آتی ہوں گی تو آئیکن سیفلی سے کہ بارہ پندرہ بیس تو آپ کو آلریڈی آتی ہوں گی اس کے علاوہ بس جو باقی رہ گئی ہیں وہ ہم نے ٹوٹل میمورائز کرنی ہے but it will be such a blessing کہ الحمدللہ یہ تیسوا پارہ ہم پورا کا پورا میمورائز کر لیں اور اس کے بعد جب بھی ہم لوگ نماز پڑھیں گے ہمیں اس کی تفسیر بھی آتی ہوگی اور ہم جب اس کو آہ نماز میں پڑھیں گے تو ہمیں exactly نماز میں خوشو زیادہ پیدا ہوگا and we'll be able to focus more in our salon انشاءاللہ تو یہ سارے benefits جس کے ہیں تو with that انشاءاللہ ہم اپنے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں جو تیسوا پارہ ہے اس میں جو زیادہ تر جو صورتیں ہیں اکثریت آپ سمجھ لیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں مکی صورتیں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو تذکرہ آپ کو ملے گا وہ آہ بائین لاج آپ کو ملے گا آخرت کا تذکرہ ملے گا اللہ سبحانہ اللہ کے بارے میں آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی جس کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اگر کوئی انسان اپنے ایمان کی کمزوری experience کر رہا ہو تو it is highly recommended کہ وہ جو ہے وہ مکن صورت جو ہیں ان کی تلاوت کریں ان کو پڑھیں خاص طور پر کیونکہ سعید عائشہ کا اس کے بارے میں ایک آہ کال بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اگر قرآن مجید کی جو پہلی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں اگر وہ ان کا تعلق ہوتا حلال اور حرام کے ساتھ کہ بھئی یہ کرنا چھوڑ دو یہ کرنا چھوڑ دو تو لوگ کبھی بھی نہ مانتے بلکہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں ان کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے ساتھ لوگوں کی فکر کو بدلنے کے ساتھ اور اس کی وجہ سے جب آگے جا کے مدینہ میں مسلمانوں کے اوپر مین جو شریعت کے حکامات جب نازل ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ایک ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کہنے کو تو ٹھیک ہم مسلمان ہیں سارے لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتی ہے اور ہم اس کو بہت لائٹ لے جاتے ہیں شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کا دن آنا ہے اور ہم نے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے زور کڑے ہونا ہے تو انشاءاللہ یہ جو پا رہا ہے یہ اس ٹاپک کیو پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کرتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پارے کے بارے میں ہم لوگ آج ہم اس کو ہم لوگ کور کریں گے اچھا جی اب ہم آتے ہیں جی پہلی سورہ جو زامہ کی یا تھرٹیت پارے کی وہ ہے سورت النبع جو کہ مکی سورہ ہے اور اس کا فوکس جو ہے وہ بھی آخرت کی اوپر ہی ہے اور اس کے اندر آغاز میں ہی کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا کرتے تھے اللہ سباتہ اللہ اچھا فرماتے ہیں تو عمہ یتسائلون کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا آپ سے سوال کرتے ہیں یتسائلون سائل سنگلہ سوال کرنا وہ کیا آپ سے سوال کرتے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں نبع کہتے ہیں کسی بہت بڑی خبر کو جیسے کہ خبر بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی چھوٹی موٹی خبر کے لیے کہ جی دکان جو ہے وہ دس بجے بند ہو جائے گی مثلا یہ بھی یہ خبر ہے اور حدیث ہے کوئی ایسی خبر جو انسان بھول گیا ہو حل عطا کا حدیث موسیٰ تمہیں یاد ہے وہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ پہ حدیث کا لفت سے سوال کرتے ہیں اور پھر جو نبع ہے وہ بڑی خبر ہے اور پھر جب نبع کے ساتھ عظیم کہا جائے انہی نبع العظیم تو بہت ہوتی بڑی خبر تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے کس کا سوال کرتے ہیں یہاں پہ مراد ہے وہ جو مکشرقین تھے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مزاک اڑاتے تھے کہ وہ آپ سے کس کا سوال کر رہے ہیں انہی نبع العظیم کیا وہ آخرت کے دن کے اوپر ہم نے اس طرح سوال کر رہے ہیں اتنی مطلب آپ سمجھ لیں کہ جوش میں آکے اور ایک تنز کے محول میں اور ایک مزاک اڑانے کی قیفیت میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا اس آخرت کے دن کی بات کر رہے ہیں انہی نبع العظیم اللذی ہم فیہ مختلفون جس کے بارے میں وہ خود اختلاف کرتے جس کے بارے میں خود یعنی مختلفون ان کی ڈیفرنٹ رائے ہیں کوئی کہتا ہے جی ہم لوگ مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے سات جنم ہوں گے کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ فلان ہوگا کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد کچھ اور بن کے آ جائیں گے کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد جو ہے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے کوئی کہتا ہے ہمارے جو بہت بڑے جو جو نا پرانے بزرگ ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے کوئی کہتا ہے جنت جنم ہے ہی کوئی نہیں کوئی کہتا ہے ہمیں کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے تو یہ جتنے بھی کفار ہیں مچھرکین مکہ ہیں انہوں نے تین سو ساٹھ بت رکھا ہوا تا کعبہ کے در انہوں نے سب کے بلیوز دیفرن تھے تو آپس میں ان کے بلیوز بڑے مختلف ہیں لیکن نبی کو سارے مل کے کرٹیسائز کر رہے ہیں یعنی سارے کی سارے اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور وہ سارے کی سارے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بات شروع کرتے ہیں حالانکہ خود ان کے آپس میں بھی ان کے پاس کوئی یونانمس کنسنسس نہیں ہوتا آگے فرمایا کلہ سیعلمون سمہ کلہ سیعلمون اب کلہ سیعلمون کے بہت جلد وہ ان کو پتہ لگ جائے گا سیعلمون سا کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی تو یعلمون یعنی علم ہو جائے گا ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بہت جلدی علم ہو جائے گا پھر دوبارہ فرمایا سمہ کلہ سیعلمون اب دو دفعہ کوئی بات کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے یعنی جب بھی انسان کوئی سٹیٹمنٹ دو دفعہ کہتا ہے اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایک آیت ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وہاں ہو نہیں سکتا تھا وہ بالکل پرفیکٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات دو دفعہ ریپیٹ کیوں کی آپ خود سوچیں زیادہ عام فہم انداز میں اگر ہم سوچیں تو ہم کو یہ جملہ دو دفعہ کیوں بولتے ہیں اس میں شاید ایک تاقید بھی ہوتی ہے کوئی شکلی سے کہتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے تو اب یہ دو دفعہ کیوں کہا کہ اس کو ذرا شدت پیدا کرنے کے لئے یا کبھی کے بار ہم کسی کو کسی چیز کی تنبیہ کرنے کے لئے بھی کہتے ہیں رکو رکو کہنا ایک دفعہ کافی تھا لیکن رکو رکو کیوں کہا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذرا جلدی رک جائے تو اللہ سبحانہ اللہ یہاں کہتے ہیں اس میں وہ ساری مفہوم موجود ہیں کہ بہت جلد ان کو پتا چل جائے گا یقیناً بہت جلد ان کو پتا چل جائے گا اب کیا پتا چل جائے گا ان کو بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ پہلا جو بہت جلد پتا چلنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو موت آنے والی ہے جب موت آئے گی تو پتا لگ جائے گا کہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا کیونکہ جب موت آئے گی تو پہلی دفعہ آپ موت کا فرشتہ دیکھیں گے اور وہ کوئی سپیشل ایفیکٹس سنی ہوگے وہ تو اصل میں موت کا فرشتہ ہوگا جو کہ آپ کی روح نکالنے آئے گا پھر آگے سممہ کلہ سے یا لہمون ہاں بہت جلد ان کو پتا لگ جائے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جب قیامت کا دن آئے گا تو پہلا جو پتا چلے گا وہ جب انسان کو موت آئے گی تب اس کو پتا لگ جائے گا کہ میں کس رستے پہ تھا اور دوسری دفعہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا قیامت کا دن آئے گا تب اس کو پتا لگ جائے گا آگے اب پیراگراف چینج ہو رہا ہے کیونکہ اب دیکھیں کہ جو اس کی رائم سکی میں وہ بھی بدل رہی ہے جہاں پہ اون اون کر کے آئے تھا نا کلہ سے یا لہمون ثمہ کلہ سے یا لہمون اب آگے دیکھیں آیت نمبر چھے سے آگے اللہ تعالی یہاں پہ اب کچھ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایک بستر یا بچھونا نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو کیلوں کی طرح ٹھوک نہیں دیا زمین کے اندر اور پھر آگے اللہ تعالی جو ہے وہ نشانی ہیں تاکہ جو لوگ غور فکر کرنے والے ان کو یہ بادشاہ سمجھ میں آ جائے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑوں کے اندر یعنی اللہ تعالی انسان کو پانڈر کرنے پہ ریفلیکٹ کرنے پہ دیکھو تو صحیح ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا تمہارے لئے اب زمین ایسی چیز ہے جس کے اوپر اگر آپ کودنا شروع کر دیں تو آپ زمین کے اندر تو نہیں جائیں گے لیکن بہرحال زمین کے اندر سے گھاس کا پتہ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے ہم اپنا سارا کچھرا سارا کودا زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے جو فوت لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی زمین میں ڈال دیتے ہیں اور زمین ہمیں بدلے میں کیا دیتی ہے ہمیں پانی بھی دیتی ہے تیل بھی دیتی ہے بہت سارے منرلز بھی دیتی ہے تو اللہ تعالی بس صرف ایک چیز کی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالی نے زمین کیسے پیدا کی اور اس میں پہاڑ اتنے خوبصورت زبردست پہاڑ ہیں وہ کیسے پیدا کیے تو یہ تو پورے جیالوجی کے سبجیکٹس ہیں جو کہ ان دو آیات کے بیسس کے اوپر جن کے اوپر جو نا ڈیٹیل سٹیڈی کی جا سکتی ہے کہ واقعی میں اللہ تعالی نے کیا کچھ کریئٹ کیا ہمارے لئے اور کتنی زبردست میریکلز ہیں ان کے اندر ہوتے ہوئے وَخَلَقْنَاكُمْ ازْوَاجَا اور اللہ تعالی نے ہمیں پیرز میں پیدا کیا میل اور فیمیل پیدا کیا وَجَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ اور اللہ تعالی نے نوم جو ہے یعنی ڈیپ سلیپ جو ہے سباتا وہ کٹ آف کر دیتی ہے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر دیتی ہے یعنی جب انسان نین میں جاتا ہے سو جاتا ہے تو باقی دنیا سے کٹ ہوتا ہے اور یہ بریک بڑی نیسیسری ہوتی ہے اس کے اوپر آپ پوری پوری ریسرچ کر سکتے ہیں کہ سلیپ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے رات کو جو ہے ایک لباس بنا دیا یعنی جب رات آتی ہے تو ایک لباس کی طرح آپ کو کور کر لیتی ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ کس طرح سے ہماری لائٹیں جو ہے نا وہ آف ہو جاتی ہیں امیجن کریں اگر سارا وقت سورج رہتا تو اس میں سونا کتنا مشکل ہوتا اس میں آرام کرنا کتنا مشکل ہوتا اور یہ جو سلیپ کے فائدے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی اپنے آپ کو رپیئر کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کا ایکسٹرا پروٹین بلڈ اپ ہوتا ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ایک ہیلڈی سیچویشن میں رہتا ہے آپ کا بلڈ پریشر مینٹینڈ رہتا ہے آپ کا سٹریس کام ہوتا ہے آپ کی میموری امپروو ہوتی ہے آپ کا ویٹ کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو چانسز آف ہیونگ ڈیابیٹیز ہیں وہ کام ہوتے ہیں اور اوورال آپ کا موڈ بھی ہیلپ ہوتا ہے یہ سارے کی سارے فائدے میں آپ کو کچھ بتائیں صرف نیند کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ تمہیں نیند ملی ہوئی ہے فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَان کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے پھر ہوگے اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے واضح طور پر کہ جی میں نے کون کون سی تمہارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَاشَ اور تمہارے لیے دن کا وقت جو ہے وہ مَاشَ کا ذریعہ بنایا یعنی کہ جب لائٹیں آن ہو جاتی ہیں اور سورج نکل آتا ہے تو تم اپنے کام پر چلے جاتے ہو اور سبحان اللہ یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ رات اور دن کا کہ رات ہوتی ہے تو سارے کے ساری مخلوق جو ہے وہ سونے کی طرف چلے جاتی ہے اور ریسٹ کے موڈ میں چلے جاتی ہے اور جب دن نکلتا ہے تو ساری مخلوق چڑیاں سب مطلب چیزیں جو ہے اللہ کی مخلوق وہ باہر نکل آتی ہے اور اپنے بوانش کی تلاش میں نکل جاتی ہے اور آٹومیٹک اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے لائٹیں آن آف ہونے کا جو کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ٹوٹل اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بنائے سات مضبوط سبعنشدادہ یعنی سات مضبوط یعنی آسمان جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے فوقع قوم کا اوپر والی چیز کا تو اب کیمرہ جو ہے نا سمجھیں کہ وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے پہلے ذرا ہم لوگ دیکھ رہے تھے سب چیزوں کو تو اب اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف کا اشارہ کر رہے ہیں اس سے مراد واللہ عالم سیون ایٹموسفیرک لیئرز بھی ہو سکتی ہیں جو سب انشدادہ ہے یا کوئی اور مانے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور یہ آسمان بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کیونکہ ہم لوگ چونکہ پلانٹ ایرث پر بیٹھے ہیں ہمارے اوپر یہ ایٹموسفیرک لیئرز ہیں اور ہمیں آسمان بلو نظر آتا ہے لیکن جن پلانٹس کا یا سٹارز کا اوپر کوئی ایٹموسفیرک لیئرز نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ they are staring into dead space آپ دیکھیں اب چاند کے اوپر ایٹموسفیرک لیئرز نہیں ہیں نہ ہی مارس کے اوپر ہیں تو دیکھیں ان کی سیرفس کتنی ہوسٹائل ہے اور وہاں پہ جب آپ اوپر آسمان پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سارا سپیس نظر آ رہا ہوتا ہے حالانکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ خوبصورت سا آسمان اور نیلہ کبھی اور مطلب سنسیٹ کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک بھڑکتا ہوا لیمپ کی طور پہ بنا دیا اور پھر اس پہ پوری تیسس لکھا جا سکتا ہے سورج کے فوائد کی اوپر کہ سورج جو ہے وہ کتنی ایک بڑی انٹیٹی ہے جو کہ ہمیں سن لائٹ بھی دے رہی ہے ہمیں ہیٹ بھی دے رہی ہے انرجی بھی دے رہی ہے جس کی ویسے ہمارا پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے سو یہ بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اور یہ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برزاتا ہے یعنی جوک تر جوک جو بارش ہمارے اوپر آتی ہے پانی کا ایک سسٹم بنا ہوئے فری میں آپ کو پانی مل رہا ہوتا ہے اور کہاں سے پانی ایویپریٹ ہوتا ہے سمندر سے اور آپ کے ان زمینوں پہ آتا ہے جہاں پہ پانی نہیں تھا یہ سارے اللہ کے طرف سے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس میں سے پھر نکلتے ہیں اس میں سے گرینز اور پلانٹس نکلتے ہیں یعنی جب بارش برستی ہے تو اس میں سے پھر پلانٹس اور پودے نکلتے ہیں جس کو تم انجوائی کرتے ہو جس کو تم کھاتے پیتے ہو تم کھاتے ہو تمہارے جانور کھاتے ہیں اور ایسے باغات جو کہ لفافہ مردو میں کہتے ہیں بالکل لش گرین یہ ایک زمین پہ کہاں ہیں یہ ہمارے رین فورسٹ ہیں یعنی اگر آپ کوئی بھی دوکیمنٹری دیکھیں آپ ایمازون رین فورسٹ کے بارے میں we'll find کہ کتنی زیادہ پلانٹ کی آکسیجن وہ سپلائے کر رہے ہیں اس کے علاوہ کتنی بائیو ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ کتنی زیادہ وائل لائف وہاں پہ ہے کتنی زیادہ ڈیزیزز کے کیورز وہاں سے روزانہ برامت ہو رہے ہوتے ہیں because of that extreme بائیو ڈائیورسٹی so اللہ سپانتہ رہا کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایسے بھی باغات دیئے جو بالکل گنیندری سے wrapped up ہیں and this is exactly جب میں ایک دفعہ ایک ڈاکیمنٹری دیکھ رہا تھا رین فورسٹ کے اوپر I was completely blown away by سبحان اللہ the creation of Allah سبحانتہ اللہ یعنی ایک ایک پلانٹ ایک ایک پتہ ایک ایک پھول اتنی variety اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ مطلب کون ہے جو کہ جھٹلائے گا اس کے بعد اللہ کو کون جھٹلائے گا اتنی diversity wildlife میں اگر آپ دیکھیں even جانوروں میں insects میں different قسم کے جو وہاں پہ مخلوق رہتی ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ان ساری چیزوں میں میں نے تو بھی آپ کے سامنے کیونکہ وقت کی جو ناقلت ہے تو میں ذرا fast forward کر کے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر اس کی آپ detail میں جانا چاہنا تو یہ گھنٹوں یہاں پہ گزارے جا سکتے ہیں ایک ایک point کیو پر کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی جو مخلوق ہے اس کا ذکر کر رہا ہے اپنی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے ہمیں بتانے کے لیے صرف اگر آپ ان rain forest کی بات کریں تو earth کی oxygen supply یہاں سے آ رہی ہے ہمارا پورا کا پورا atmosphere جو ہے وہ purify یہاں سے ہو رہا ہے ہمارے لیے خوراک کا بندبست ہو رہا ہے جانوروں کے لیے انسیکس کے لیے خوراک کا بندبست ہو رہا ہے اور بے شمار بیماریوں کا علاج بھی جو ہے وہ انہی جگہوں سے برامد ہو رہا ہے اور آپ ہومورک کے طور پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ what would our world be like if the rain forest were gone تو یہ ہومورک ہے ذرا سوچیں کہ اس کے بارے میں کہ اگر rain forest ہمارے نہ ہوتے تو دنیا کی کیا حالت ہوتی اب آگے paragraph پھر change ہو رہا ہے اللہ سبحانتہ رہا آیت نمبر 17 سے آگے ارشاد فرماتے ہیں اصلاح میں hope کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنے جو ہے نا قرآن اپنے ساتھ رکھا ہوگا مصف رکھا ہوگا یا کوئی ترجمہ جو ہے ترجمہ والا قرآن ساتھ رکھا ہوگا بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ word for word رکھ لیں اس سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو ایک ایک word کا ساتھ meaning سمجھ میں آ جائے گا اور مجھے پھر اس کی detail میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ سبحانتہ رہا فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں یقیناً جو فیصلے کا دن ہے وہ اپنے ٹائم پر آ کر رہے گا یعنی سبحان اللہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالی کی تخلیق کی تعریفیں کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اللہ تعالی نے کتنی چیزیں پیدا کی خوبصورت ساتھ یہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یعنی تو سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے تیرہ کوئی مقصد نہیں ہے فیصلے کا دن ہوگا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یعنی یہ جو اللہ کی تخلیق ہے یہ گوائی دے رہی ہے کہ تیرہ بھی کوئی مقصد ہے ہم کہتے ہیں پہاڑوں کا ایک مقصد ہے بارش کے برسنے کا ایک مقصد ہے رین فورس کا ایک مقصد ہے یہ جو اس میں سے پلانٹس ہو گتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے زمین جس طرح بچھی ہوئی ہے اس کا ایک مقصد ہے تو ان ساری چیزوں کا مقصد ہے تو تو اشرف المخلوقات ہے تیرہ کوئی مقصد نہیں ہے تو یہاں پہ صرف انجوائمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے تیرہ کام صرف انٹینمنٹ ہے تیرہ کام صرف سوشل میڈیا کی اوپر بیٹھا ہے رہنا سارا دن اور کھاتے پی دینا بس یہ تیرا کام ہے نہیں جو فیصلے کا دن ہے وہ آ کر رہے گا جس میں فیصلہ کیا ہوگا صحیح اور غلط میں فیصلہ ہو جائے گا اچھی اور برے میں فیصلہ ہو جائے گا جو لوگ کامیاب ہیں ان میں اور ناکام میں فیصلہ ہو جائے گا ابھی تو دنیا میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے دنیا میں تو آپ کو لگتا ہے ہر ناچنے گانے والا ہر بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ بڑا کامیاب ہے لیکن اس دن جو فیصلے کا دن ہوں گا اس دن سے ہی پتا چلے گا کہ اصل کامیاب کون ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت البکرہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کون ہے مفلحون جو کامیاب ہونے والے لوگ جو اللہ اس کے رسول کے طاعت کرے گا ان کے لئے زبردست کامیابی ہے یہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ زبردست کامیابی ملے گی ابھی تو دنیا میں بتاتی ہے کہ جو بھی جو بھی سیلیبلیٹی بنا ہوا ہے جو بندہ بھی اپنے فیم کو استعمال کر رہا ہے اچھی گاڑیوں میں گھم پر رہا ہے وہ بہت کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں اس دن جو فیصلہ کے دن آگا سب پتا چل جائے گا کہ اصل میں کامیاب کون تھا ناکام کون تھا جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سارے جو ہے نا وہ فوج در فوج اکٹھے ہو جائیں گے یعنی ینفقا بولتے ہیں پھوک مارنے کو پھر سور جب سور پھونکا جائے گا فتعتو نا وہ آ جائیں گے فوج در فوج وہ آ جائیں گے یعنی جب اللہ تعالیٰ یعنی جب یہ پیالی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا ساری مخلوق مر جائے گی اور پھر جب سیکنڈ ٹائم بلوئنگ آف در ٹرمپٹ ہوگی تو لوگ لرز اٹھیں گے سہم جائیں گے اور پھر وہ اٹھ جائیں گے اور اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اور تم دیکھو کہ آسمان جو ہے نا وہ پھٹ گیا جیسے جیسے ابوابہ دروازوں کی طرح آسمان کھل جائے گا یعنی ابھی کچھ دیر پہلے ہم پڑھ رہے تھے سبن شدادہ آسمان بڑا سخت ہے لیکن قیامت کے دن جو ہے نا ہر چیز بالکل اپیزٹ ہو رہی ہے آسمان جو بڑا مضبوط تھا وہ کھل گیا وہ پھٹ گیا اور دروازوں کی طرح یعنی اس میں سے ہولز نظر آ رہے ہیں اور پہاڑ ایسے جیسے سہر پہ نکلے ہوئے یعنی پہاڑ اب اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جبال کو ہم نے یعنی زمین میں گاڑ دیا اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا یہ پہاڑ سہر پہ نکلے ہوں گے یعنی آپ دیکھو گے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگی اور جس طرح جب ایسے کوئی آپ دست لو نا اس پہ پھوک مار رہا ہے تو وہ دست کا پورا بادل سا اڑڑا ہوتا ہے تو پہاڑ جو ہیں وہ لگے کہ سہر پہ نکلے ہوئے اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہوں گے ہل چکے ہوں گے فقانت سرابہ اور لگا کہ جیسے یہ کوئی مراج ہے یہ کوئی یعنی سراب ہے ایسی چیزیں جو حقیقت نہیں ہو سکتی یہ وہ مناظر ہیں جو قیامت کے دن کے لئے تعالیٰ پیش کر رہے ہیں آگے فرمایا یقینا جہنم جو ہے وہ ایک مرساد ہے یعنی کہ ایک پلیس آف ایمبوش ہے وہ تاکب میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بس کوئی آئے تو میں جھپٹ لوں اس کی اوپر جہنم بھی جو نا یہ اللہ کی مخلوق ہے جو کہ جس کو جہیم کہا جاتا ہے جس طرح ایک شیر کے گھرنا ہوتا ہے اس کو جہما کہتے ہیں یا جس طرح قرآن مجید میں ذکر آیا کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی تو جہنم کہی کہ اگر اور بند ہیں تو اور بھی بھیجو اور جہنم جو ہے نا وہ یعنی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو سخت غصہ ہے ان لوگوں کی اوپر جنہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانیاں کی ہیں تو اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ان کو ہڑپ کر جائے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْسَادَ لِلْتَاغِينَ مَآبَا لَابِسِينَ فِيهَا اَخْقَابَا لِلْتَاغِينَ مَآبَا یہ جہنم کس کیلئے ہوگی تاغین کے لیے تغیانی کرنے والوں کے لیے جو لوگ اپنی حد سے تجاوز کرتے تھے ان کے لیے جہنم ہے حد سے تجاوز کرنا اللہ تعالی نے شریعت کے ایک باؤنڈری دیا نا آپ اس باؤنڈری کے اندر رہیں جو کہتے ہیں نہیں میں نے اس باؤنڈری سے باہر جانا ہے اللہ نے ہمیں ایک دائرہ دیا ہے مسلمانوں کو نا ایک شریعت کا دائرہ ہے جیسے ایک گھوڑا ہے نا جس کے ساتھ ایک رسی لگی ہوئی ہے تو وہ گھوڑا جو ہے وہ اس رسی کے مطابقی اس سرکل میں گھوم سکتا ہے رسی سے آگے نہیں جا سکتا وہ تو بالکل اسی طرح سے ایک مومن جو ہے وہ بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے اس شریعت کے دائرے کے اندر رہتا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ جہنم جو ہے یہ تغیانی کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالی کی لیمٹس کو کروس کرتے تھے یہ وہاں پہ احقاب کے لیے رہیں گے احقاب حقب کی جمع ہے حقب کہتے ہیں ایک پٹیکلر ٹائم پیریٹ کو تو سیدنالی جو ہے ندر انہو وہ کہتا تھے کہ ایک حقب جو ہے وہ ایسی سال کا ہے جس کا ایک دن جو ہے وہ ہزار سال کا ہے 48żone ایک حقب جو ہے وہ ایسی سال کا ہے جس کا ایک دن ہزار سال کا ہے اور یہاں پہ ایک بندہ ایک حقب کے لیے نہیں جا رہا احقابہ ملٹپل حقب کے لیے جا رہا ہے پتہ نہیں کتنے زیادہ دس بیس پچاس سو ساٹھ ہمیں نہیں پتا اور یہ ایک سیکلوجیکل ٹورچر ہے اس بندے کے لیے جو جھنم میں ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ تم ایک اکھاپ کے لیے آیا ہو وہ آیا اسی سال گزر گئے جس میں سے ایک دن ایک ہزار سال کا تھا اب فائنلی اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور وہ شکر کر رہا ہے کہ میں جھنم سے باہر نکلنے لگوں اور پتہ چلتے ہیں کہ یہ بھی تو تمہارا ایک اکھاپ ہوا ہے ابھی اور رہتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ جہنم میں جلائے تھا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے اس چیز سے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لِتَا مِنَا مَآبَا لَا بِسِينَا فِيهَا اَقَابَا آگے فرمایا آیت ایم 24 میں لَا يَزُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا کہ ان کو وہاں پہ کچھ بھی چکھنے کو نہیں ملے گا لَا يَزُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا نہ کوئی تھنڈی چیز نہ کوئی پینے کی چیز ان کو وہاں کچھ نہیں ملے گا نہ کوئی تھنڈی چیز ملے گی حتیٰ کہ سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا پینے کیلئے کچھ نصیب نہیں ہوگا آج ہم کسی بہت گرمی والا دن ہونا اور انسان گھر آئے چاہتے ہیں بھی مجھے صوفہ ملے میں بیٹھوں میں کچھ پیوں صرف ریلیکس ہو جاؤں صرف اگر میں آپ کو اتنا ہی کیا دوں نہ کہ وہاں پہ تھنڈک نہیں ہوگی انسان کو چین نہیں ملے گا جو ہمیں مل جاتا ہے کبھی پنکھے کی نیچے بیٹھ کے یا ایسی لگا کے وہاں پہ کوئی چیز نہ تھنڈی ہوگی اور نہ کچھ پینے کو ملے گا صرف یہی کتنا بڑا ٹورچر ہے اگر سارے باقی عذاب نکال بھی دیے جائیں صرف یہی کتنا بڑا ٹورچر ہے ہاں اگر کچھ ملے گا تو وہ ہمیم اور غصاق ہوگا یعنی کھولتا ہوا پانی ابلتا ہوا پانی اور غصاق وہ ہوتا ہے وہ جو انسان کے یعنی زخموں سے جو خون اور پس اور جو بھی گندگی نکل رہی ہے وہ ساری غصاق ہے اور یہ لوگ پییں گے یعنی پیاس کا اور بھوک کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ یہ بھی پی جائیں گے اب کوئی یہ سخوش رہو کہ یہ کتنا مشکل کام ہے یہ کتنی مشکل سزا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جزاں وفاقہ یہ ان کا پورا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا جزاں وفاقہ انہم کانو لا یرجون حسابہ کیوں ان کو یہ سزا دی جاری ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو مانتے نہیں تھے وہ مانتے تھے لیکن وہ امید کرتے تھے کہ میرا حساب نہیں ہوگا ہاں دوسروں کا ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا فلانے کا ہو جائے گا میرا نہیں حساب ہونا حساب کسی اور کا ہوگا انہم کانو لا یرجون حسابہ میں تو نہیں مروں گا سارے میرے لیفٹ رائے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کوویٹ کی ویسے کتنی ڈیت سامنگوں نے دیکھی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سارے مر جائیں گے میں نہیں مروں گا مجھے نہیں ہوگا میں بچ جاؤں گا یہ شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پل سرات کو کرنا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا نامہ عمال پکڑا جائے گا یا ہمارے رائٹ ہینڈ میں یا ہمارے لیفٹ ہینڈ میں انسان بھول جاتا ہے نکلا ہی نسیان سے ہے نا بھول جاتا ہے تو یہ شخص کیا کہتا ہے یہ امید نہیں کرتا تھا کہ میرا حساب ہوگا مجھے لگتا تھا میرا حساب نہیں ہوگا اور پھر آگے فرمایا اور اس نے بری طرح سے آیات کو جھٹلا دیا یعنی بدترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اللہ نے جو ہمارے ارد کی تمام نشانیاں دیئے ان کو جھٹلا دیا قرآن مجید کی آیات کو جھٹلا دیا یعنی جھٹلانے کا اور جھوٹ بولنے میں فرق ہے ایک ہوتا ہے انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس کو پتہ یہ بات سچ ہے لیکن مکر رہا ہے وہ اسے کہتے ہیں جھٹلا دینا پتہ اس کو سارا تھا کہ اللہ کی ذات نے یہ سب کچھ پیدا کیا کوئی تو ہے جو نظامِ استی چلا رہا ہے پتہ سب کچھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس پہ آتا نہیں تھا تو اس کی تغیانی جو اندر تھی وہ باہر نظر آ رہی ہے یعنی اندر سے کیا تھا تغیانی تھی جو ہم نے پہلے بھی آئیت آئیت ہے ہم نے بات کی لطاغینہ ما آبا اندر کی حالت کیا ہے تغیان کی باہر کی حالت کیا ہے وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَابَا انسائیڈ آؤٹسائیڈ انسائیڈ is rebellion انسائیڈ تغیانی پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑنے کا موڈ پیدا ہوئے اور باہر جائے کیا رہا ہے آیات کو جھٹلا رہا ہے اب اپنی مرضی کر رہا ہے وَقُلَّ شَيْنَ اَخْسَيْنَا هُو كِتَابَا اظہار فرماتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں یعنی نمبرز میں لکھا ہوا ہے وَقُلَّ شَيْنَ ہر چیز جو ہم لوگوں نے کتاب کے اندر لکھ دیا یعنی جو جو کام انسان کر رہا ہے نا وہ سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں اس لیے جب قیامت کے دن ان کو یہ کتاب پکڑائی جائے گی تو کہیں گے کہ مالی حاصل کتاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَحَا کیسی حجیب کتاب ہے کہ اس میں تو چھوٹا بڑا سب ہی کچھ لکھا ہوا ہے یعنی چھوٹی سے چھوٹی جو آپ نے حرکت کی تھی اور بڑی سے بڑی سب ہی اس میں لکھی ہوئی ہے آگے فرمائے یہ بڑی سخت آیت ہے آیت نمبر تیس بعض علماء کے نزلیق یہ قرآن مجید کی سب سے سخت ترین آیت ہے فَزُوقُ فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَزَابًا پھر اب چکھو مزا فَزُوقُ فَلَنَّ زِيدَكُمْ کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا إِلَّا عَزَابًا سوائے عذاب کے یعنی امیجن کریں کہ ایک بندہ جھنم کی آگ میں ہے نا اور وہ چیخ نے چلا رہا کہہ رہا کہ جھنم کا جو داروغہ ہے مالک اس سے کہتا ہے کہ یہ جو تھرمو سٹیٹنس سے کم کرو تھرمو سٹیٹ کم کرو گرمی بہت زیادہ ہے میں بالکل جل کے راک ہو گئے ہوں یہ تھرمو سٹیٹ کم کرو جو داروغہ ہے جھنم کا وہ آئے گا اور تھرمو سٹیٹ کو اوپر کر دے گا یہ میں صرف آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے آج تمہارے پاس کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے اضاف کے تھرمو سٹیٹ اوپر تو ہو سکتا ہے نیچے نہیں ہو سکتا اضافہ تو ہو سکتا ہے کم ہی نہیں ہو سکتی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا تمہاری سکون میں چین میں راحت میں کسی میں اضافہ نہیں ہوگا اگر اضافہ ہوگا تو صرف اضافہ میں ہوگا خواتین وزرات جہنم میں انسان کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہوتا نا وہ پچھلے والے سے بتر ہوتا ہے اگلا دن ابھی اگر آج آپ کو لگ رہے حالت بڑی خراب ہے ابھی کل چیک کیجئے گا کیا ہوگا پرسوں دیکھیں گے اس سے بھی بہتر ہوگا اس سے بھی بہتر تو تو انسان کیوں اس وقت اللہ کی نافرمانیوں میں ملحفظ ہے کیوں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو جب اس کو پتا ہے یہ قرآن کی آیات واضح ہیں میں نے آپ کو کہا تھا یہ سورہ سورہ نبا خاص طور پر اور پورا جو تیسوں پارہ ہے اس میں آیات بڑی ہلا دینے والی آیتیں ہیں یعنی اس کے بعد بھی انسان کا ایمان میں اضافہ نہ ہو تو پھر مجھے نہیں پتا کسی سے اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی انسان گناہوں کو نہ چھوڑے تو پھر مجھے نہیں پتا کب انسان گناہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھیں نا یہ وہ شخص تھا جو پہلے کہہ رہا تھا جس کے بارے میں کہا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی کے بارے میں نا کہ اس دن پھر یہ سارے آگے آ جائیں گے یعنی جو لوگ پہلے سوال کر رہے تھے شروع میں سورہ کے نا سوال کر رہے تھے کہ بھئی اچھا قیامت کے دن آئے گا اچھا کیا ہو جائے گا ہمیں بھی تو پتا چلے اچھا قیامت آئے گی پھر یہ ہو جائے گا یعنی یہ وہ لوگ تھے مشرقین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے تھے اس بات پر کہ اچھا قیامت کے دن آئے گی ہم اٹھا لیے جائیں گے اچھا تب ہم اٹھائے جائیں گے جب ہم لوگ تو بلکل ہم لوگ چورا چورا ہو چکے ہوں گے ہماری ہڈیاں اٹھائے جائیں گی اس طرح مزاق کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت نمبر اٹھارہ میں نے کہا کہ جب اس دن سور پھونکا جائے گا یہ سارے لائیں منا کے آگئے ہیں گے سارے یہ ان کے سامنے آ جائیں گے اور پھر یہاں کیا بتایا گیا اب تو مذاب کا مزا چکھو کیونکہ اب کسی چیز میں اضافہ نہیں ہونے لگا سوائے عذاب کے تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو ان کی آیات کو جھٹلائے کرتے تھے آگے اب آیت نمبر اکتیس سے آگے اب ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ نیک لوگ ہیں کیونکہ اس تیسویں آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بس ٹاپک کلوز کر دی یہاں پر بس ختم ہوگی بات فَذُوكُ فَلَّنْ نَزِتَكُمْ اللہ تعالیٰ بس تمہیں کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے اب بات ہو رہی ہے متقین کی جو متقین ہے وہ مفاز میں مفاز کہتے ہیں ظرف مکان ہے یعنی فوز کی جگہ کامیابی کی جگہ متقین مفاز میں ہیں آلیڈی ہیں یعنی ابھی متقین ہو سکتا ہے دنیا میں زندہ ہے ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈن ہے مفاز میں پہنچ گئے ہیں بشک کبھی وہ دنیا میں زندہ بھی ہو وہ پہنچ چکے ہیں جیسے کبھی ہمیں کوئی کہنا کہ ہم کبھی کے بارنہ فیوچر کے لیے پاس ٹینس یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کہنا کہ جی آپ ہمارے گھر پھر آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ڈن ڈن کیا ہے پاس ٹینس ہے لیکن فیوچر میں یوز ہو رہا ہے آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں ڈن ہو گیا ڈن ہو گیا جی ڈن کیوں ہو گیا done تو past tense ہے لیکن done کہنے کا مطلب یہ ہے کہ it is sure میں آ رہا ہوں of course میں آ رہا ہوں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اللہ طرح فرما رہے ہیں متقین already مفاظ میں پہنچ گئے ہیں as far as Allah is concerned they are already successful جیسے اللہ طرح فرماتے ہیں قد افلاح المؤمنون فلا پا گئے ایمان والے فلا پا چکے ہیں ختم ہوگی بات ان سے اور further questions ہی نہیں ہیں وہ already فلا پا چکے ہیں as far as Allah is concerned وہ کامیاب ترین لوگ ہیں یہاں پہ بھی وہی کہا گیا کہ اب ان کی کچھ جو ان کو فیورز دیے جارہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ایسے باغات جس میں یعنی یہ انگوروں کے باغ لگے ہوئے ہیں ہدائی کا حدیکہ کہتے ہیں باغ کو private garden کو تو اب imagine کریں کہ یہ جو متقین ہے یہ پامیابی میں ہیں ان کے پاس اپنے private gardens ہیں خوبصورت یعنی انگور جو ہے نا وہ ایک لگجری کا item ہے پرانے زمانے میں نا وہ پینٹنگز ہوتی تھی جہاں پہ کوئی رومن ایمپرئر ایسے کر کے انگور اوپر سے ہاتھ لا کے نہ کھا رہا ہوتا تھا تو وہ ایک لگجری کو ڈپک کر رہا تھا ایک لگجوریس لائف سٹائل کو تو یعنی وہ تربوز نہیں اس طرح کھا رہا تھا یا وہ کوئی سیب یا کیلہ یا کوئی یعنی انار کھا رہا اس طرح نہیں لیکن انگور کی اپنی ایک شان ہے اپنی ایک کلاس ہے اور جس سٹائل سے وہ پھر کھاتا تھا پھر وہ اس میں ایک لگجوریس سا ایسپیکٹ آتا تھا تو اللہ تعالی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس تو فریم آف ریفرنس نہیں ہے نا کوئی ہمیں تو بتانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری جو روز مرہ کی اگزامپلز ہیں ان کے ذریعے ہمیں سمجھایا جائے کہ جنت کیسی ہوگی حالانکہ جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا اس کے بارے میں نہ کسی دل نے کبھی تصور بھی کیا جنت کیسی ہے لیکن صرف آپ کو ایک ہلکا سا ٹریلر دینے کے لیے یا ہلکا سا اس کا آئیڈیا دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کس قسم کا وہاں پہ ایک لگزیوریس لائف سا لوگا مومنین کا جو فلا پا گئے وہ قوائب آترابہ اور خوبصورت میڈنز جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ازواج ہوں گی وہاں پہ ان کی اپنی ایج کی ان کی ہم عمر ان کے پارٹنرز ہوں گے ان کے سپاؤسز ہوں گے اور ہم عمر ہونے میں بھی فائدہ یہ ہے کہ جہاں پہ انسان کسی کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر پاتا ہے جب ایج ڈیفرنس بہت زیادہ ہو جائے پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی اور یعنی جہاں میں بات کر رہا ہے پرواز ہے دونوں کی کہ اس ایک پیزہ میں کرغز کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور تو کبھی کے بارے ایسا ہوتا ہے کہ ایج ڈیفرنس بہت زیادہ ہو تو وہ جنریشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے پھر وہ اتنے ریلیٹیبل نہیں رہتے لیکن وقوائبہ اترابہ سے مراد یعنی ایک چیز یہ بھی ہے کہ سیملر ایج کی سپاؤسز ہیں تو apart from the fact کہ they are beautiful and you are beautiful آپ بھی خوبصورت ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا آپس میں کمپیٹیبلیٹی بھی بہت اچھی ہے اور یہ کیمسٹری بہت بہتر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وقاصن دہاکہ اور ان کے پاس کپس ہوں گے بھرے ہوئے چمکتے دمکتے کپ ہوں گے جس میں ان کو شراباں تہوراں جنت کی شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی جو کسی کو نشاور نہیں کرے گی انٹوکسیکیٹ نہیں کرے گی اور آگے فرمایا لا يسمعونا فیہا لغوان ولا خذابہ اور نہیں سننے کو ملے گا ان کو کوئی چیز جو کہ لغو ہوگی فضول ہوگی اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنائی دے گا یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ مومنین جس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ نہیں سنائی دے گا اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو دنیا میں یہ سننا پڑتا ہے جو لوگ بلیورز ہوتے ہیں کیونکہ لا يسمعونا فیہا لغوان ولا خذابہ اس میں آپ کو کوئی لغو بات نہیں ملے گی نہ کوئی آپ کو جھوٹی بات ملے گی جو کہ دنیا میں مل سکتی ہے دنیا میں مل سکتا ہے لوگ آپ کو برا بلا کہیں آپ مسلمان بن رہے ہیں آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں آپ دینی ہونا چاہ رہے ہیں لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں دنیا میں آپ کو لوگ ریٹسائز کریں گے فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ادھر نہیں ملے گا تمہیں یہ ادھر کیا ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ گیرنٹی دے رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اس سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ وہاں کا محول کتنا اچھا ہوگا وہاں پہ آپ کا نہ صرف گھر اچھا ہے بلکہ اس کا پورا سراؤنڈنگ اچھی ہے کہ جہاں پہ کوئی فہش بات نہیں ہے کوئی گندی بات نہیں ہے اچھا اچھی انوارمنٹ ملی ہے آپ کو تو یہ ساری چیزیں جو اس کے طرف شارع کر رہی ہیں آگے فرمایا آیت نمبر 36 میں اب کوئی انسان یہ سوچ رہا کبھی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کیسے دے گا اتنا کچھ ہمیں دے گا اتنی لگجوریز دے گا بیکوز یہ ساری چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہیں ایک لگجوریز لائف سٹائل کی ادھر فرماتے ہیں یعنی فرمایا جزا ہم وفاقہ یہ تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جا رہا ہے بیکوز ہمارے عمال تو کبھی بھی اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے کہ ہم جنت کون کر لیں ہمارے عمال یہتنی چھوٹے سے تو ہمارے عمال ہوتے ہیں چھوٹی چی نماز ہوتی ہے چھوٹا سا تلاوتِ قرآن ہوتی ہے چھوٹا سا ذکر ازکار ہوتا ہے چھوٹا سا دعوتِ دین ہوتی ہے کیا ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے وہ اس کا بدلہ نہیں دے رہا اس کا بدلہ ملتا تمہیں کچھ بھی نہ ملتا جتنی ہماری کالٹی ہے ہمارے نیک عمال کی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزا ام می ربک یہ اللہ تیرے رب کی طرف سے جزا ہے رب ہے نا تیرا دینے والا ہے ذل جلالی والا اکرام ہے تیرا رب دے سکتا ہے عطاہ نسابہ وہ عطا کر رہا ہے تجھے عطا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دیرہ جو آپ ڈیزرب نہیں کرتے تھے اگر میں کہتا ہوں جی آپ نے مجھے یہ چیز عطا کی اس کے مطلب یہ کہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن آپ نے عطا کر دی عطاہ نسابہ اور حسابہ سے مراد یہ کہ وہ اتنا دے گا کہ بندہ بھی کہے گا کہ بس یا اللہ بہت ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اتنا دے گا اپنے محبوب بندوں کو کہ آگے سے بندہ کہے گا یا اللہ بس 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 اور نہیں چاہیے حدیث میں آتا que اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لوگوں سے کہ تجھے میں کیا دوں اس کے علاوہ جو تجھے الاری ملا جہنت میں تجھے کیا دوں تو لوگ کہیں گے یا اللہ کیا تُو نے ہمیں وہ سب کچھ نہیں اطاہ فرما دیا جو ہم چاہتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اطاف فرما دیا کیا تُو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا یا اللہ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں وہ تو ہے لیکن ایک چیز رہتی ہے تو انہوں نے بھی مجھے نہیں دیکھا اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا جنت کے لوگ جب دیدار کریں گے تو پھر ان کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز اور خوبصورت نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے پیارے رب کو دیکھ لیا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ اکبر یہ ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ والے لوگ ہیں وہ مفاظ میں ہے اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہے ہی تقویٰ کا مہینہ روزے رکھو جیسے تم پہلوں پہ فرض کی گئتے ہیں اسی طرح تمہارے پہ فرض کی جارہے ہیں تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے اندر گارڈ کانشنس ناز آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اللہ بہت عطا فرمائے گا آگے فرمایا آیت نمبر 37 میں کہ اللہ کیسے اتنا تا فرمالے گا رب السماوات والارد وما بینہم الرحمن لا يملكونا منہو خطابہ اس لیے کیونکہ اللہ رب السماوات والارد ہے وما بینہم اللہ تعالیٰ کیوں اتنا تا فرما سکتا ہے کہ انسان کو دیے جا رہے دیے جا رہے دیے جا رہے اور انسان کی بس ہو گئی ہے اللہ بس 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 بہت ہو گئی ہے یعنی دنیا میں تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ابن آدم کو ایک آپ سونے کا پہاڑ دو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنا تا فرمائے گا سوچیں کہ آپ کو کتنا ملے گا تو آپ کہیں گے یہ اللہ بس کر دے بس 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 اور نہیں چاہیے اتنا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو آپ سوچیں انسان کی بھی کیسے اللہ اتنا دے گا جواب یہ آرہا ہے آیت نمبر 37 میں رب السماوات والارد وما بینہم ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و عسمان کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں الرحمن ہے اللہ اللہ رحمن ہے اس لیے لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ قِطَابَ اور کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا کسی کا بس نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے اللہ جس کو چاہے جو ہے نہ اتا فرمائے گا جس کو چاہے جتنا مرضی اتا فرمائے گا کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اللہ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے آگے فرمایا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ اللَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ اس دن جس دن الروح یعنی جبریلی امین اور ملائکہ جو ہیں صفہ صف دہ صف آئیں گے لَا يَتَكَلَّمُونَ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی إِلَّا مَنْ أَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے وَقَالَ سَوَابًا اور جب وہ بات کرے گا تب بھی سیدھی بات کرے گا یعنی یہ ان ساروں کے عقیدوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ فرشتہ اللہ کی بیٹی ہمیں بچا لیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی فرشتہ کسی کی مجال لیے کہ فرشتہ بھی اللہ کے سامنے بول سکے سوائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے کہ ہاں تُو بول بات کر اور جب وہ بات کرے گا بھی تو جھوٹی بات وہ نہیں کر سکتا وہ سچی بات کرے گا آپ کی جھوٹی سفارشیں نہیں چلیں گی تو اگر فرشتوں کا یہ عالم ہے تو باقی لوگ کیا بات کر سکتے ہیں جہاں پہ آج کل یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بابا جی ہمیں بچا لیں گے ہمارے فلانے بزرگ ہمیں بچا لیں گے کوئی کسی کو نہیں بچا رہا ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا ہر بندہ اپنی فکر کر رہا ہوگا اور اگر کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی وہ اللہ اجازت دے گا تو وہ بولے گا ہر بندہ بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا اور جب وہ بولے گا تو جھوٹی سفارش کاری نہیں سکتا وہ بات ہی سیدھی کرے گا وقالہ سوابہ سیدھی بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا کوئی بندہ کسی کی جھوٹی سفارش نہیں کر سکتا تو کام ہم نے خود ہی کرنا ہے نیکیہ ہم نے خود کرنی ہے ہم نے خود عجر کمانا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ اللہ کی طرف سے کہ جتنی نیکیاں لوٹنی ہیں لوٹو یہ اس وقت نیکیوں پر لوٹ سے لگی ہوئی ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جھنم کے بند ہوئے ہیں جتنی نیکیاں کمانی ہیں آج کمالو یہ پورا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمیں اسی لیے ملے کہ اپنے نیکیوں کی تعداد بڑھاؤ اور خوب محنت کرو اس راہ میں آگے فرمایا ذالک اليوم الحق فمن شاعت خضا الہ ربی ہی مآبہ یہی سچا دن ہے یہی یوم الحق ہے یعنی یہ وہ دن ہے جو آ کر رہے گا یہ دن آ کر رہے گا اور اس دن سچ ثابت بھی ہو جائے گا تو دونوں معنی اس کے آتے ہیں یہ دن آ کر بھی رہے گا اور اس دن سچ بھی ثابت ہو جائے گا فمن شاعت خضا الہ ربی ہی مآبہ تو جو چاہے وہ اللہ کی طرف اپنا رستہ لے لے جو چاہے اب آپ میرے اور آپ کے پاس ایک چوئیس ہے آپ اللہ کی طرف راہ لینا چاہتے ہو گو اہیڈ آپ کی مرضی آپ کریں نہیں لینا چاہتے تمہاری مرضی ہے لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایز یو سو سوشل یوریب تو جان رو کہ جیسا تمہارا لائف سٹائل ہوگا جیسا تم آج کرو گے ویسا ہی تمہیں کل اس کا انجام ملے گا اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر بتا رہے ہیں تو جو چاہے پھر وہ اللہ کی طرف رستہ لے لے سرات مستقیم پر آ جائے اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی زبردست آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینا ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا انذار کر دیا عذابا قریبا ایک ایسے عذاب کے جو بہت قریب ہے سورة تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں کہ ہم نے اب تمہیں وان کر دیا عذابا قریبا جس دن ایک شخص وہ دیکھے گا جو اس کی ہاتھوں نے آگے بیجا تھا جو عمار اس نے کیے تھے وہ سب دیکھے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُو تُرَابَ اور کافر کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا مردیر بین سسٹرز سب سے پہلے دورہ تعالیٰ یہاں پر ارشاہت فرمارے ہیں کہ اب ہم نے تمہیں یہ ساری جو باتیں ہوگی ہیں چالیس آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کنسیڈر یورسیلف وانڈ اِنَّا انزرناکم عذابا قریبا ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا جو بہت قریب ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم نے فرمایا کہ جہنم تم سے اتنے قریب ہے جتنا تمہارے جوتے کے تسمیں اور جنت بھی اتنی قریب ہے آپ خود سوچیں کہ میرا اور میرے پاؤں کا کتنا بس انسان مر گیا تو ٹائم ختم مجھے کیا گارنٹی میں نے کم مر رہا ہے مجھے ابھی قیامت کی دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جس دن میرا روح نکل جائے گی اس دن میرا سمجھیں گیم آور ہو گئی ہے ٹائم اپ ختم پیپر ختم کوئی اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس پیپر اٹیمٹ کرنے کا تو عذابن قریبہ تو انسان کا قبر سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے ڈیتھ سے شروع ہو جاتا ہے ڈیتھ میں جب اس کی روح نکالی جاتی ہے وہاں سے کام شروع ہے پھر وہ قبر میں جاتا ہے پھر وہ قیامت کے دن اٹھتا ہے سارا کچھ تو کام اس کے بعد شروع ہے سو ہمیں بہت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا جہنم کے آخرت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کا عذاب پتا نہیں ہے اللہ معاف کرے کتنا قریب ہے اس کے اور اس کو پتا ہی نہیں ہے جیسے ایک امام صاحب نے بڑا خوبصورت کال اس نے کہا کہ اے ابنی آدم تجھے کیا معلوم کہ تیرے کفن کا کپڑا جو ہے وہ بازار میں مارکٹ میں پڑھاؤ اور پھر بھی تو غافل گھوم رہا ہے کہ وہ کفن کا کپڑا جس سے تیرا جسم لپیٹا جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ بازار میں اویلیبل ہے اس وقت وہ جس تھان سے تیرے کفن کا کپڑا کٹنا ہے نا وہ تھان مارکٹ میں آ چکا ہے فلان سٹور کی فلان دکان میں پڑا ہوا ہے جہاں پہ تیرا کوئی فیملی ممبر جا کے وہاں سے کپڑا لے گئے آئے گا اور تُو ایسے غافل گھوم رہا ہے ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ عذابا قریبا بہت قریب عذاب کے جس دن انسان سب کچھ دیکھ گا جو اس نے ہاتھوں نے آگے پھجا تھا یعنی جو آپ کام کر دیتے ہیں نا وہ آگے چلے گئے پر تب جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں یا برائی آپ کرتے ہیں وہ سمجھے کہ آگے چلی گئے اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ کے پاس وہ ریکارڈ لکھا گیا آپ کا جب آپ کوئی میسج سینڈ کرتے ہیں اب بس سینڈ ہو گیا وہ واپس نہیں آسکتا سینڈ ہو گیا جس کو ملنا نہ مل گیا ان کو تو جو بھی آپ عمال کرتے ہیں آپ بھیج رہے ہیں آپ آگے بھیج رہے ہیں تو اطارہ فرماتے ہیں یو ما ینظر المرء ما قدمت یدا اور کافر اس دن کیا کہے گا جب وہ یہ سارے اپنے عمال دہے گا تو کہے گا یا علی تنی کنتو ترابا ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا یا علی تنی جو ہے نا یہ ایک figure of speech ہے یعنی انگلیش میں اس کو کہتے ہیں wo to me لیکن یہ کوئی استعمال نہیں کرتا آج کل یا علی تنی کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ imagine کریں کہ آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے اس کا بیٹا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھی اس کا تھوڑی دیر خیال رکھو میں زیرا مارکٹ تک جا رہا ہوں تو بس اس کو پیچھے سے بیبی سٹ کرو میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک آپ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ بیٹا چھوٹا سا ہے دو ڈھائی سال کا ہے آپ اس کو ٹیرس پہ لے گئے یا چھت پہ لے گئے اور وہاں پہ آپ بس موسم انجوائی کر رہے تھے آگے پیچھے بس کھیل رہے تھے تو کیا ہوا آپ کا فون آگیا آپ نے فون انٹینڈ کرنا شروع کیا آپ نے کہا جی کون آپ نے بات کی in the meantime آپ کی نظر جو ہے وہ بس ایک منٹ کے لیے نظر ہٹ گئی اس بچے سے وہ بچہ جو ہے وہ چھت سے نیچے گر جاتا ہے اور آپ کو اگدم سے آواز آتی ہے اور آپ دوڑتے ہو جاتے ہیں آپ کا دل اگدم سے حلق میں آیا ہوا ہے آپ دوڑتے ہو جاتے ہیں اور چھت سے نیچے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بچے کی لاش نظر آتی ہے پھلکہ خون سے بھری ہوئی یہ جو فیلنگ ابھی آپ کے دل میں گزر رہی ہے نا اس وقت اس کو بولتے ہیں یا لیتنی ہائے کاش کہ میں نے بچے سے نظر نہ اٹھائی ہوتی ہائے کاش کہ میں نے بیبی سٹ کرنے کی رسپانسپلیٹی نہ لی ہوتی ہائے کاش کہ میں آج زباں اٹھا ہی نہ ہوتا ہائے کاش کہ مجھے بخار ہو جاتا میں بیمار ہو جاتا مجھے میرا بھائی یہ رسپانسپلیٹی دے کے ہی نہ جاتا کہ میں نے بچے کا خیال رکھنا ہے ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اب جتنا مرضی آپ ہائے کاش کر لیں وہ بچہ آپ زندہ نہیں ہوگا دوبارہ تو اللہ دارہ فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر اس دن کیا کہے گا یا علی تدین کنتو ترابہ کاش میں مٹی ہوتا کاش میں انسان پیدا نہ ہوتا کاش میں وہ مٹی ہوتا جو لوگوں کے پاؤں تلے رونگ دی جاتی کاش مجھے وہ لائف نہ ملتی کاش میں گناہ نہ کرتا کاش میں پیدا نہ ہوتا کاش میں مٹی ہوتا لیکن اب اس کا یہ کہنا بہت دیر ہو چکی ہے آج جو لوگ جو شروع میں دیکھیں شروع اور انڈ کو دیکھیں تعلق کیا شروع میں تھا اما یا تسالون نننبا لذیم اللذیم فی مختلفون اور انڈ میں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے نیک عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے یہ آیات بڑی پاوفل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اپنی آخرت کو درست کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں کو تائیاں گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ عالی مقام نصیب فرمائے بارک اللہ فیقم انشاءاللہ آپ سے مرکات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ